دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی بیس منٹ میں پچاس تازہ اور بڑی خبریں بتائیں گے دوستو ہم ماز نے اڑا دیا جی ہے آپ کو بتا دے ذرائل کا قلعہ کئی سے نکھ ہوئے گھائن آخرکار کیسے دوستو آج انڈیا گڑ بندھن کی بیٹک سے پہلے ممتہ بینر جی کا بڑا بیان نکل کر آیا سامنے انڈیا گڑ بندھن میں لے جائے گا سیوٹ شیرنگ کو لے کر فیصلہ کیوں آخرکار پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر ف فگوا کرن کا آروپ تمام مددوں پر بات ہوگی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے پاس میں گھنٹی آئی گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے ہم ماز نے اڑا دیا اسرائیل کے قلعہ جی ہے آپ کو بتا دے چلے کئی اسرائیلی سے نہیں خوئے گھائل دراصل آپ کو بتا دے چلے دن با دن یہ لڑائی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے اسرائیل حماس کی اس جنگ میں ہمیں ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حماس کے اوپر حماس اسرائیل کے اوپر دو گنی سپیٹ سے فائر ہو رہا ہے یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کے تمام قلعوں کو ڈہا دیا ہے حماس نے اور حماس کی یہ چال بندی خاص کر کر یہ ایک پاورفل چیز جو دکھائی دے رہی ہے اس سے ایک چیز تو ثابت ہو جاتی ہے کہ فلال حماس پوری طریقے سے دوستو اسرائیل کے اوپر حاوی ہو چک ای وی ایم کو لے کر سوامی پرساد مورے نے اڑا دی بی جے پی کی دھجیاں بولے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ پردان منتری نرین موڈی جیت رہے ہیں وہ نہیں جیت رہے بلکہ ای وی ایم جیت رہی ہے انہوں نے کہا کہ فلال ای وی ایم کا درپیوک کیا جاتا ہے ای وی ایم ہٹاؤ ویلٹ پیپر لاؤ تب ہی دیش صحیح سے چل پائے گا سوامی پرساد مورے نے آروپ لگایا کہ بی جے پی ای وی ایم کے بل پر چناؤ جیتی ہے اور ای وی ایم کو ہٹا دینا چاہیے ظاہر سی بات ہے ای وی ایم ایک بڑا مدہ اور اس کو لے کر یہ بڑا بیان نکل کر سوامی پرساد مورے کا سامنا ہے جس سے ایک چیز تو صاف ہو جاتی ہے کہ فلحال آنے والے سمعے میں ای وی ایم کو لے کر ایک بڑا خاص کر کر ہنگامہ ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے چلیں ازرائیل اور حماس کی جنگ کے بیچ میں ایران کا بڑا اعلان ایران بولا ازرائیل اپنی قبر خود کھود رہا ہے جس طریقے سے وہ فل ہی مچارا ہے اس کا انجام اس کو بھگت نہ ہوگا آپ کو بتا دے چلیں ازرائیل کو ایران نے صاف کہا ہے کہ فلحال ایران بھی اس لڑائی کو تب تک ہی کنٹرول کر رہا ہے اگر زیادہ خاص کر کے دوستو لوگوں کی جان کا خطرہ ہوا تو ایران بھی اس میں پوچ سکتا ہے دراصل کئی دنوں سے یہ خاص کر کر پتہ لگایا جا رہا ہے کہ ایران کی بیان بازی سے کہ کیا ہے ایران بھی اب اس لڑائی میں کھل کر سامنے آ جائے گا اب تک تو یہ مانا جاتا ہے کہ ایران حماس کی مدد کر رہا ہے ہتیاروں سے لیکن دوستو اگر اسی طریقے سے فلسطینیوں کے اوپر اتیچار ہوئے تو مجھے لگتا ہے ایران کی بھی جلدی انٹری ہو جائے گی آپ کو بتا دے چلیں دوستو ممتہ بینر جی کا آج انڈیا گڑ بندھن کی بیٹھت سے پہلے پی ایم موڈی کے اوپر بڑا حملہ ممتہ بینر جی بولی تمام اسپطالوں کو پی ایم نریند موڈی بھگوہ رنگ میں ڈالنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہر چیز کو مطلب بی جے پی والے یہ لوگ ہر چیز کو بھگوہ رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے چلیں جو پشم منگالے وہاں پر روڈ اسپطال ہر چیز جو ہے وہ سفید اور نیلے کلر سے پتی ہوئی ہے یہ ہمارا شانتی کا پرتیک ہے انہوں نے کہا لیکن بی جے پی والے چاہتے ہیں کہ اب ہم اسپطالوں کو بھی بھگوہ پوت دے انہوں نے کہا کہ کین سرکار جو ہے سواست کے کیندروں کا پیسہ روکے ہوئے جو سواست ویفتہ کیلئے پیسہ آتا ہے کیند بی جے کو اسی کو لے کر ممتہ بینر جی نے پی ایم نرین موزی سے ملنے کا سمیں مانگا تھا انہوں نے بیس اکٹوبر سمیں دیا ہے ملنے کا یعنی کہ بیس تارک کے دن ان سے وہ ملاقات کریں گی لیکن اس سے پہلے ممتہ بینر جی کا یہ بیان بہت وائرل ہو رہا جس میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب ہمیں بی جے پی سے پوچھ کر جو ہے کھانا پڑے گا کہ ہم کیا کھائیں بی جے پی سے پوچھ کر پہننا ہوگا کہ ہم کیا رنگ کے کپڑے پہنے اس ط لیکشنوں نے بھڑاس نکال دی ہے آپ کو بتا دے انڈیا گڑ بندھن کی بیٹھک ہوئی شروع دوستو انڈیا گڑ بندھن کی بیٹھک سے پہلے آج راہول گاندی کا بڑا فیصلہ دسر آپ کو بتا دے چلے آج انڈیا گڑ بندھن کی بیٹھک ہے آج جو یہاں پر دوستو کئی بڑے فیصلے اہم فیصلے لیے جائیں گے بتایا جا رہا ہے کانگریز نے اپنی دوہزار انیس کی لوگ سبح چناؤ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں آپ کو بتا دے چلے لو ہزار انیس کا چناؤ پی ایم نریند موڈی اور وپکش کے بیچ میں سیدھی سی بات یہ دوستو کہ اب کوئی راجے کا گیم نہیں ہے اب سیدھا جو ہیں ہاں پر پورے دیش کا سوال ہے سیدھی سی بات یہ جو لوگ بھی اولڈ پینشن یوجنا چاہتے ہیں جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ دیش میں مہنگائی کم ہو جائے ہندو مسلمان بلکل ختم ہو جائے تو وہ لوگ دوستو انڈیا کو ووٹ کریں گے جو لوگ چاہتے ہیں کہ دیش ایسا ہی چلتا رہا ہے اگر ان کے حساب سے تو صحیح چل رہا ہے تو وہ پی ایم کو ووٹ کریں گے اب دیکھنا یہ ہے دوستو اس جنگ میں کون جیتے گا کیونکہ یہ جنگ دوہدار چوبیس کی نہیں ہے یہ جنگ دوستو ہمارے فیوچر کی آنے والے ظاہر سی بات ہے ہمارا فیوچر تب ہی تے ہوگا کہ کون جو ہے اس دیش کا اگلا پردان منتری بنے گا اگر پی ایم نریند موڈی چلے جاتے ہیں ستہ سے تو یہ دیش کے لیے ایک بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ جو دیش میں ہندو مسلمان فیلہ ہے اس پر ر روک لگ جائے گی اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ایک بار پھر سے ہمارے ادرائیل کی جنگ میں دوستو ہوتی ویدروئیوں کا حدم جی ہے جھیل میں دوستو پھر سے کئی شپوں کو بنا لی اپنا نشانہ دراصل ہوتی ویدروئی دوستو کسی بھی طریقے سے ماننے کو تیار نہیں ہے ہوتیوں نے ایک بار پھر سے آپ کو بتا دے چلے کئی شپوں کو اپنے نشانے پر لے لیا ہے مانا جا رہا ہے ہوتی ویدروئی دیکھتے ہیں لیکن آپ نے ایک چیز کو نوٹس نہیں کیا ہوگا ہوتی ویدروئیوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی بھی طریقے سے فلسطین اور ازرائیل کی وار کو روکنا اور یہ صاف دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ فیلحال فلسطین اور ازرائیل کی اس وار میں کہیں نہ کہیں ایک نئے پیمانے پر یہ جنگ شروع ہو سکتی ہے کیونکہ ہوتی ویدروئیوں نے صاف کر دیا ہے وہ کسی بھی طریقے سے فلسطین کے لوگوں پر اتیچار نہیں ہونے دیں گے آپ کو بتا دے چلے دوستو فلحال وپکش کا پھر سے زوردار ہنگامہ سنسد سے لے کے سڑک تک وپکش نے موڈی سرکار کو گھیرا دوستو آپ کو بتا دے چلے سنسد میں ہوئی سرکچہ کو چوک کو لے کر ایک بار پھر سے وپکش نے زوردار ہنگامہ کیا آپ کو بتا دے چلے راج سبا اور لوگ سبا دونوں جگہ کی کاروائی ٹھپ ہو گئی ایسے پہلے کہ صدن لگ پاتا وپکش نے زوردار ہنگامہ شروع کر دیا کیونکہ آپ کو بتا دے چلے اومبرلا اور جگدیب دھنکڑ جو ہے وپکش کی بات سننے کو تیار نہیں تھے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ بی جی پی کے ایجنڈے پر چل رہا ہے ان دونوں کا ہی کام اسی کو لے کر بھڑاس نکال دی جمعہ کے خاص کر کر وپکش نے اور وپکش نے جم کر سرکار کو گھیرا آپ کو بتا دے چلے دوستو پی ایم نریندر موڈی پر نہیں کرتی جنتہ بھروسہ اس بار ستہ سے کرے گی بہار جی آپ کو بتا دے چلے تجسوی آدھاؤ کا بڑا بیان دسل تجسوی آدھاؤ کو کہنا ہے کہ جو لوگ بھی اب اوک چکے ہیں سرکار سے جن لوگوں سے جو وعدے کیے تھے ان کو نبھایا نہیں گیا تجسوی آدھاؤ نے کہا کہ سب کو پتا ہے بی جی پی نے صرف جھوٹ کے بل پر سرکار بنائی تھی دوہزار چودہ کے بعد سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے انہوں نے کہا کہ فیلحال جوب دیں گے لوگوں کو نوکریہ دیں گے اس طریقے کی باتیں کہیں تھی لیکن وہ سچ نہیں تھی وہ جھوٹ تھا اسی کو لے کر جم کر انہوں نے بھڑاس نکالی اور صاف کہا کہ فیلحال بی جی پی صرف اپنا فائدہ دیکھ رہی لیکن اسی کو لے کر تجسوی نصاف اعلان کر دیا ہے کہ وہ بی جی پی کے خلاف ہے اور اب کہیں نہ کہیں مہیم بھی چھیڑ دیئے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ازرائیل حماس کے جنگ کے بیچ میں جو ہیں ہاں پر حجب اللہ نے داگ دی کئی مسائلیں جی ہیں ایک بار پھر سے ازرائیل ہوا پریشان دسل آپ کو بتا دے چلے حجب اللہ نے پھر سے ایک بار کئی مسائلیں داگ دیں جس کے بعد پوری طریقے سے پریشان ہو چکا ہے دوستو ازرائیل اور آپ کو بتا د چلے حجب اللہ کے بیچ کی یہ لڑائی ختم نہیں ہو رہی ہے سیدھی سی بات یہ حجب اللہ حماس کا ساتھ دے رہا ہے اور ان لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے جن کو گازہ میں اور خان یونس میں مارا جا رہا ہے ظاہر سی بات دوستو وہ بچارے بے قصور لوگ ہیں جو مارے جا رہا ہے اسی کو لے کر یہ ہنگامہ شروع ہوا ہوا اور ایک چیز تو صاف ہو چکی ہے کہ اس ہنگامے کا یہی انت دکھائی دے رہا ہے کہ فیلحال حماس اسرائیل کو پوری طریقے سے نشٹ کرنا ہوگا دوستو ت ابھی کہیں جا کر سب صحیح ہوگا یا پھر اسرائیل کو سبق سکانا ایک بہت بڑا پیمانہ بن چکا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال وپکش کی بیٹھک میں لیے جائیں گے آج کئی بڑے فیصلے جی ہیں آپ کو بتا دے سنجی راوت نے بتایا کیا ہوگا دے اصل سنجی راوت نے بتایا کہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے ہمیں اپنے گڑوندن کو مضبوط رکھنا ہے انہوں نے کہا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے سے بولیں گے یہ بھی بتایا سنجی راوت کیا جائے گا پارٹی کا تو ان سب مددوں پر بات کے ہوگی سنجی راوت نے کہا کہ آج بی جے پی نے دیش میں صرف نفرت فیلا رکھی اور دھرم کے نام کی راج نتی کر رہی اور اس سرکار کو ہٹانا انہوں نے کہا کہ اب بہت ضروری ہوگا ہے ظاہر تی بات ہے دوستو سنجی راوت کے اس بیان کے بعد کہیں نہ کہیں ایک الک پیمانے پر سرکار کا ٹریک چلا گیا اس سے ایک چیز تو ثابت ہو جاتی ہے کہ آنے والے سمیں میں دوستو بی جے پی کو اس سے ایک بڑا جھٹکہ لگت تو وہ نظر آ سکتا ہے تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی غلط ہو نہیں ہے دوستو کہ فیلال آنے والے سمیں میں خاص کر کے بی جے پی کے ٹینشن بڑھ سکتی ہے کیونکہ یہ مددہ دیش کا مین مددہ بنتا چلا جا رہا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو اکلیش یادہوں نے بی جے پی کو گھیرا اکلیش بولے اس بار پی ڈی اے ہی اسی سیٹ لاکر بی جے پی کو ہرائے گا آپ کو بتا دے اکلیش یادہوں نے پی ڈی اے کا ذکر کرتے ہوئے بھاجپا کو گھیر ل یادہ نے کہا کہ اتفردیش کی تمام سیٹوں پر ہم نے اپنے سمی کر رہا ہم بنا لیے اور اکلیش نے یہ بھی کہا کہ اتفردیش کی تمام سیٹوں پر کس طریقے سے دوستو بات ہوگی کیسے آگے کیا چناؤں میں کیا رانتی ہوگی ان تمام مددوں پر اکلیش نے بات کی اکلیش یادہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے اس کی طرح ہی سوچنا ہے اور بی جے پی دوستو جو دھرم کی راجنیتی کر رہی خاص کر کے اس کو اسی کے وار سے ہرایا جا سکت یہ تمام باتیں نکل کر سامنے آئیں جس میں دوستو ظاہر سی بات ہے کہ اس چیز کو لے کر پھر سے ایک بار بات ہوئی ہے آپ کو بتا دے چلیں دوستو فیلحال ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتا دے چلیں سنسد میں زوردار ہنگامہ آدھرنجن چودری دوستو چودہ نلمبت سنسدوں کے لیے آدھرنجن چودری نے جم کر کیا ہنگامہ آدھرنجن چودری کے ساتھ رہا تمام وپکش دیصل آپ کو بتا دے چلیں تمام وپکش کو سنسد کے باہر نکال دیا گیا ہے مطلب تیرہ سانسدوں کو نلمبت کر دیا گیا تھا جس کو لے کر بپکش نے ہنگامہ کیا بپکش نے کہا کہ جب وہ تیرہ سانسد بہار ہے تو ہم اندر کیسے جا سکتے ہیں دوستو اس بیچ مجھے ایک انسان کی بہت یاد آ رہی ہے اور وہ ہیں دوستو سنجے سنجے سنگھ بڑے زبردست طریقے سے بی جی پی کو گھیرتے تھے دوستو آج کل بی جی پی نے ان کو جان بوجھ کر ایڈی کے شکنجے میں کس رکھا ہے اسی لیے وہ ایڈی کے شکنجے میں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں س اس طریقے سے وہ بولتے تھے موڈی سرکار کو گھیرتے تھے وہ ایک کہیں نہ کہیں ہم نہ نوٹس کیا ہے دوستو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سنجے سنگھ اور بنی سسودیہ جلدی جیل سے باہر آئیں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے نہیں صرف ایڈی ان کا ٹائم ویس کروا رہی ہے ان کو فسا رکھا ہے ایسے عارف ہم نہیں لگا رہا ہے خدام آدمی پارٹی نے لگا ہے کہ ان کے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں ہے ایڈی سی بی آئی کے پاس اب ک کون صحیح ہے کون غلط یہ آنے والا وقت بتا دے گا لیکن فیلال سنست کی یہ کاروائی زبردست طریقے سے آگے بڑھی ایک بار پھر سے محبو مفتی نے بی جے پی کے اوپر نکالی بھڑاس محبو مفتی بولی سپریم کورٹ سپریم کورٹ ہے کوئی وہ بھگوان نہیں ہے ہم سنگھرش کرتے رہیں گے تین سے ستر کو ہٹانے کے لیے داصل دوستو تین سے ستر پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہو کہا تھا کہ تین سے ستر کو ہٹانا سرکار کا ص صحیح فیصلہ تھا جبکہ دوستو اس سے پہلے والی جو بینچ تھی جو اس سے پہلے والی بینچ تھی یعنی کہ جو سپریم کورٹ کی جس نے پہلے فیصلہ سنایا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ سرکار کے پاس یہ عدیقار نہیں ہے کہ وہ بینہ اسیملی کے تین سے ستر کو ہٹا سکے جب بہت سال پہلے دوستو یہ معاملہ گیا تھا لیکن آپ سمجھیں آپ سپریم کورٹ کے دوسرے جو نے یہ ٹپڑی کر دی کہ بھی یا بلکل صحیح طریقے سے ہٹایا گیا تین سے ستر اور اس کی تعریف ب بھی کر ڈالی تو اس پر کہیں نہ کہیں سوال کھڑے ہوئے کیونکہ دوستو ظاہر سی بات ہے بینہ اسیملی کی بینہ سنست کی اجازت کہ آپ نے تین سے ستر ہٹا دیا جبکہ دوستو کونسٹروبیشن تو یہی کہتا تھا کہ آپ کو ان کی اجازت لینا تھی لیکن اسی کے اوپر محبوب مفتی نے کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگ سنگھش کرتے چلے آرہا ہیں اور ہم آگے بھی سنگھش کریں گے ہم چپ نہیں بیٹھیں گے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ایک بار پھ ہم آئے ہوئی تیز ہم آز اڑائے گا دوستو ازرائیل کے کئی کلوں کو دیسل آپ کو بتا دے چلے ایک طرف سے ازرائیل نے پیچھے پیر کھیچنا شروع کر دیئے تو وہیں دوسری طرف ہم آز دو خدم آگے بڑھا رہا ہے آپ کو بتا دے چلے بتایا جا رہا ہے ازرائیل کے شروع بدلے بدلے سے خان یونس اور جو ہے دوستو گزہ ویسٹ گزہ سے اپنے خدموں کو پیچھے لیتا چلا جا رہا ہے وہ یہی نہیں دوستو یہ ید کافی آگے بڑھ چکا اب اس کو روکنا بہت ناممکن تھا ہے لیکن کہتے ہیں کہ ایک ردبہ جو ہوتا ہے جو ڈر ہوتا وہ ازرائیل کے دل میں بز گیا ہے ظاہر سی بات ہے ازرائیل ایک کے بعد ایک بڑی غلطی کر رہا ہے جس غلطیوں کو خامیازہ اس کو آگے چل کر بھگتنا تو ہو گئی یہی کارن ہے دوستو جو حماس ازرائیل کی جنگ میں اب حماس نے اپنا بڑا فیصلہ لے لیا ہے سیدھی سی بات یہ حماس کا یہ فیصلہ کتنا اچوک ہوگا اور حماس کے فیصلے سے دوستو کیا ف دل جاتا اور یہ شمیں بھی کئی نہ کئی ہوا ہوا ہوای ہو جائے گا آپ کو بتا دے چلے دوستو فلحال پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر بھرچے سوامی پرساد مور رہے ہیں سوامی پرساد مور رہے بولے ان کا سناتن صرف دکھاوا ہے یہ لوگ فرضی ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں دراصل سوامی پرساد مور رہے ہیں دوستو اصلی سناتن بتایا انہوں نے کہا کہ اصلی سناتن تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں بھید بھاؤ نہیں کرے جو وہ چھوٹی اور اونچی ذاتیں نہ کر ہیں یہ لوگ صرف چناؤ کے لیے ووٹوں کے لیے جو ہے اپنے آپ کو سناتن نہیں بتاتے جبکہ یہ سناتن ویرودی ہیں انہوں نے کہا کہ اصلی سناتن میں بہت فرق ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ صرف جیت کے لیے سناتن کا یوز کیے جا رہا ہے اور سناتن کے چکر میں لوگ ان کو ووٹ بھی دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ اصلی سناتن ایسے نہیں ہوتے جو صرف دھرم ووٹوں کے لیے دھرم کا یوز کریں ظاہر سی بات سے دوستو سوامی پرساد مور رہے ہیں جو بھی بول اور انہوں نے کہیں نہ کہیں کھل کر بی جے پی کی واٹ لگانے کا کام کیا ہے ایسے میں سوامی پرساد مورے نے صاف کہا کہ فیلحال یہ سب کچھ بی جے پی کی چال ہے بی جے پی چاہتی ہے کہ وہ سناتن کے ذریعے لوگ کے ووٹ حاصل کرے اور اسی کو لے کر پھر سے ایک بار سوامی پرساد مورے بھڑک گئے آپ کو بتا دے چلے دوستو سندھیا اور موہن یادہو کی بیچ میں چھڑ گئی کولڈ وارک دراصل دوستو ابھی تو سرکار بنے تھوڑا سا ہی دن ہوا ہے بتایا جا رہا ہے سندھیا کی باتوں کو نظر انداز کر رہا ہے موہن یادہو ان کی کسی بات کو نہیں سن رہے ہیں وہ اور انسنی کر رہا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو جوتی ہے جیترہ سندھیا کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں گئے تھے لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ سندھیا اور موہن یادہو کے بیچ میں کولڈ وارک چھڑ گئی ہے آپ کو بتا دے کہ سندھیا کچھ بھی بول رہے ہیں تو موہن یادہ اس کو اگنور کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے یعنی کہ ان کے بتائے ہوئے کام کو نہیں کیا جا رہا ہے جس سے دوستو ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ آنے والے سمیں میں اب یہ لڑائی کافی زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ چیز دوستو کافی آگے جا رہی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں سرکار کی جو ناکامیاں ہیں وہ دکھائی بھی ہمیں دے رہی ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو کانگریز نے چھتیز گڑھ میں کیا بڑا بدلاؤ تو نئے پرتی پکش جو بنے دوستو کانگریز کے نئے نیتا چھتیز گڑھ میں بھپیش بھگیل کی ادھہشتہ میں چرن داس مہنت نے کہا کہ فیلہال بی جی پی کی سرکار بنتے سے ہی چھتیز گڑھ میں پھر سے شروع ہو گئی ہیں کسانوں کے آتمہتیاں ہیں آپ کو بتا دے چلے انہوں نے آروپ لگایا کہ جیسے ہی چھتیز گڑھ میں بی جی پی کی سرکار آئی ویسے ہی لوگوں نے آتمہتیاں کرنا شروع کر دیا آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلہال یہاں پر ایک چیز تو صاف دکھائی دے رہی ہے کہ جو بھی یہاں پر چھتیز گڑھ کے نئے وہ چنے گئے نیتا پرتی پکش چرن داس انہوں نے ابھی سے بی جی پی کے خلاف مورچہ کھول دیا آپ کو بتا دے چلے اب چھتیز گڑھ راجستان تو رہا نہیں اب کانگریس کے پالے میں لیکن آپ کو بتا دے چلے ابھی سے کانگریس نے مورچہ کھول دیا ہے تاکہ آنے والے سمیں دوستو لوگ سبہ میں کانگریس کو لوگ جم کر ووٹ کریں آنے والے سمیں پتا چلی جائے گا کہ جنتہ کس کے ساتھ ہے تاہر سی بات ہے جنتہ جس کو ووٹ دیتی ہے دوستو اس کو دوبارہ لوگ سبہ میں ووٹ دے یہ ضروری نہیں ہے یہ سب جانتے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ہم ماز ازرائیل کی جنگ میں امریکہ ہوا ازرائیل کے خلاف امریکہ نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے ازرائیل دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے ازرائیل نے ایک امریکہ کے کرمچاری کو مار ڈالا جس کے بعد آپ کو بتا دے چلے اب وہ ازرائیل اور امریکہ کے بیچ میں جو ہے ہاں پر ایک لکیر کھیشتی ہوئی نظر آ رہی ہے دراصل امریکہ نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ازرائیل اپنے خاص کر کے حملوں کو کم کرے یا پھر وہ ایسے سٹیک ہتیاروں سے حملہ کرے جس سے کہ عام جنتہ کی موتیں کم ہوں لیکن دوستو ایسے ہتیاروں کا یوز بالکل نہیں کر رہا ہے ازرائیل یہی نہیں امریکہ کا ہی فیل آیا وہ زہر اب پوری دنیا میں گھن رہا ہے دوستو یہی کارن ہے جو اس طریقے کے معاملے میں آپ بری طریقے سے خود گرتے ہوئے نظر آ رہا ہے دوستو خاص کر کے بائیڈن کیونکہ ابھی بھلے ہی بائیڈن کہنا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا لیکن ظاہر سی بات ہے دوستو اس چیز کو بڑاوہ دینے والے بھی بائیڈن ہی ہیں یا آپ بھی جانتے آپ کو بتا دے چلے دوستو اٹلی کی جو پی ایم ہے دوستو ان کا عجیب اور غریب بیان جی آپ سمجھئے اٹلی کی پی ایم جوستو گرجوریا میلونی نے عجیب اور غریب بیان دیا مسلم ویرودی کہا اگر یہاں پر بھی اگر یوروپ کو بھی اسلام کی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہو تو یہاں پر مت آنا آپ کو بتا دے انہوں نے کہا کہ اسلام کے لیے یوروپ میں کوئی جگہ نہیں ہے اب آپ سمجھئے یہ کون ہوتی ہیں تیہ کرنے آلی کہ یوروپ میں اسلام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یوروپ میں بھی مسلم رہتے ہیں دوستو ایسی بات نہیں ہے اور آپ سمجھئے ایسی چیزوں پر بیان دینا یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ جو لوگ کے کٹر توادی سوچ ہے دوستو وہ اسی طریقے کے بیان دیتے ہیں اب اس بیان پر گھمہ سان مچا ہوا ہے کہ آخرکار اس طریقے کا بیان وہ دیکھے سے سکتی ہیں آپ کیسے تے کر سکتے ہو کہ کہاں پر اسلام رہے گا کہاں پر نہیں رہے گا آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال ایک بار پھر سے بی جے پی کے نیتا گرراج سنگھ کا عجیب اور غیب بیان کہا فیلحال مسلم جو ہے وہ بڑے کٹر ہوتے ہیں اس معاملے میں میں ان کی تعریف کروں گا وہ لوگ کبھی بھی جھٹکے کا ماس نہیں کھاتے وہ ہمیشہ جو ہے یہاں پر خاص کر کے وہ ماس کھاتے ہیں دوستو جس میں وہ حلال ہوتا ہے جو میٹ حلال میٹ کی بات کرتے ہیں انہوں نے ہندووں سے کہا کہ ہندووں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جھٹکا کھایا کریں کیونکہ ہمارے ہندو دھرم میں جھٹکے کوئی وہ مانا جاتا ہے فریش اب آپ سمجھئے دوستو وہ بھلے ہی یہاں پر مسلموں کی تعریف تو کر رہا ہے گراج سنگھ لیکن ان کا نشانہ آپ دیکھنی رہنوں نے کیا کہا مسلمان اپنے دھرم کو لے کر کافی کٹر ہیں وہ تو دیکھی رہا ہے کون اپنے دھرم کو لے کر کٹر ہیں ہندو مسلمان فیلانا دیش میں انڈے مارچ مصی کو بن کرنا لاؤڈ سپیکر اتروانا دھارمے کس تھلپے سے اس سے صاف دکھائی دیتا ہے دوستو کہ فرحال یہ تو صرف ایک بہانہ ہے ہندو بھائیوں کو ایک نصیحت پڑھانا ہے کہ دیکھو تم لوگ بلکل مت کھانا جھٹکے کا میٹ اگر کھاتے ہو تو اور دیش میں تاکہ تنہ تنہی بڑھ جائے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال ازبار بی جے پی کی نہیں چلے گی یہ کانگریز نے گاندھی وادی طریقے سے بی جے پی کو ہرانے کا بنایا پلان دراصل دوستو اس دیش کے سب سے بڑے نیتا تھے گاندھی جی اگر اس دیش میں گاندھی کی انٹری ہو جائے پہلے جیسا مطلب ہو جائے تو آپ سمجھئے بی جے پی کو ہرانا بہت ہی آسان ہے جی ابھی گاندھی جی کی جو سوچ تھی دوستو وہ اس دنیا میں سب سے بڑے نیتا گاندھی ہیں اور یہ بڑے سے رنم نتیکار پریشان کی شور بھی کہے چکے ہیں کہ گاندھی سے ہی بی جے پی کے ہندوٹ کو ہرائے جا سکتا ہے اس لیے دوستو آپ کو بتا دے گاندھی جی سوچ سے ملک ارجن کھرگے نے تمام غریبوں سے پیسہ مانگا انہوں نے اون لائن جو پیسہ ڈونٹ فور انڈیا نکالا ہے دوستو اس میں دیش کے لیے پیسہ مانگا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم جان بوچھ کر غریبوں سے پیسہ مانگ رہا ہیں ہم امیروں سے نہیں مانگ رہا ہے کیونکہ دوستو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا کہ غریبی اس دیش کا اتحاص لکھے گا